جوانی کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی حفاظت کرو اپنی اخلاق کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی ان کو نیچے رکھو اپنی زندگی کو مثالی بنانا چاہتے ہو نظر کو نیچے رکھو نظر کی حفاظت جوانی کی حفاظت ہے نظروں کی حفاظت اخلاق کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے مستقبل کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے تقوی کی حفاظت ہے تین اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان اللہ کی ولیہ ہے وہ نوجوان لڑکی جو کالج جا رہی ہے پڑھ رہی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ کے عزت و عبرو کے ساتھ ڈگری لے کے نکلا اور اس کی جوانی کبھی عشقی آلودگیوں سے ملوث نہ دیئے اور آپ نے کہا امت کے مردوں کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ وہی عشق و محبت کا فتنہ اللہ مالطاف حسین حالی نے کہا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس گھر میں سر اٹھایا اس کو دبا کے چھوڑا ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس کے بھی دل پہ آخر چرکہ لگا کے چھوڑا میرے نوجوان ساتھیوں نظروں کی حفاظت کرو اس فتنے سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے ہماری نوجوان بہنیں آپ سے بھی درقاس ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرو نظر کی حفاظت کرو اس راستے کی سارے فتنوں سے بچنا ممکن اگر نظر کو آزاد چھوڑے گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فتنے میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتے اس لئے محترم بھائیو اور محترم بہنو عشق و محبت کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی زندگیاں تباہ ہوں گی آپ کی جوانیاں برباد ہوں گی حضورات آج کی ہماری نوجوان نسل جن فتنوں میں مبتلا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے لڑکیوں کا فتنہ ہے لڑکیوں کے لئے لڑکوں کا فتنہ لڑکوں کے لئے لڑکیوں کا فتنہ عشق و محبت کا فتنہ اللہ اللہ کیا کہیں ہم یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ بے دینوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اچھے اچھے دیندار نوجوان اچھے اچھے مذہبی گھرانے والے نوجوان اچھے اچھے خاندانی اثر و رسوخ رکھنے والے نوجوان کالجوں میں جانے کے بعد اللہ کون ہے آج جو اس فتنے سے محفوظ ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ملوث ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور ہیں کچھ اللہ کی بندیاں ایسے ضرور ہیں جو کالجوں کے اس محبت بھرے ماحول میں بھی عشق زدہ ماحول میں بھی اپنی جوانی کو بیداغ رکھنے میں کامیاب ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہے واللہ العظیم اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان اللہ کی ولیا ہے وہ نوجوان لڑکی جو کالج جا رہی ہے پڑھ رہی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالیج میں پڑھ کے عزت و عبرو کے ساتھ ڈگری لے کے نکلا اور اس کی جوانی کبھی عشقی آلودگیوں سے ملوث نہ ہوئے ورنہ صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا تھا واللہی میں ترکت بعد فتنتا اذر علی الرجال من النسا واللہی میں ترکت بعد فتنتا اذر علی الرجال من النسا آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے آپ نے کہا میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے لسان نبوت کا فرمان ہے کہ عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ بنتی ہے عورت جب بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو فتنہ بنتی ہے عورت جب بے ہجابی کا شکار ہوتی ہے تو فتنہ بنتی ہے عورت جب اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو فتنہ بنتی ہے اور آپ نے کہا امت کے مردوں کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ وہی عشق و محبت کا فتنہ اللہ مالتا فحسین حالی نے کہا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس کے بھی دل پہ آخر چرکہ لگا کے چھوڑا قرآن مجید نے کہا زینا لِن ناس حب الشہوات من النساء والبنین لوگوں کے لئے شہوتوں کی شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے شہوتوں کی محبت خوشنما کر دی گئی ہے سب سے پہلی شہوت کا من النساء شہوتیں بہت ہیں انسان کے دل میں جن چیزوں کی رغبت ہوتی ہے مال کی طرف رغبت ہوتی ہے خزانوں کی طرف رغبت ہوتی ہے گھوڑوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اولاد کی طرف رغبت ہوتی ہے لیکن ان ساری رغبتوں بھی قرآن نے شہوتوں میں سب سے مقدم عورت کو رکھا قرآن نے سورہ علی عمران میں کہا زینا لِن ناس حب الشہوات زینا لِن ناس حب الشہوات من النساء والبنین وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخِيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْعَنَامِ وَالْحَرْصِ کہ دنیا میں لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے یعنی عورتوں کی لڑکوں کی جمع شدہ خزانوں کی نشان زدہ گھوڑوں کی سونے اور چاندی کی کن کن چیزوں کا تذکرہ ہے لیکن اولین تذکرہ پیارے نبی نے عورت کا کیا ہے اس لئے محترم بھائیو اور محترم بہنو عشق و محبت کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی زندگیاں تباہ ہوں گی آپ کی جوانیاں برباد ہوں گی میرے نوجوان ساتھیوں نظروں کی حفاظت کرو اس فتنے سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے ہماری نوجوان بہنیں آپ سے بھی درقاس ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو نظر کی حفاظت کرو کہ اس راستے کی سارے فتنوں سے بچنا ممکن اگر نظر کو آزاد چھوڑے گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فتنے میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتے اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دیں وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا آبروں کی حفاظت ہوگی اور عورتوں سے بھی کہا گیا اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبروں کی حفاظت کریں جوانی کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی حفاظت کرو اپنی اخلاق کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی ان کو نیچے رکھو اپنی زندگی کو مثالی بنانا چاہتے ہو نظر کو نیچے رکھو نظر کی حفاظت جوانی کی حفاظت ہے نظروں کی حفاظت اخلاق کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے مستقبل کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے تقوی کی حفاظت ہے یا علی لَا تُتْبِعِ النَّزْرَةَ النَّزْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَةَ وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَا آپ نے حضرت علی سے کہا تھا علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ یعنی پہلی نظر جو غیر ارادی طور پر پڑھ گئی فوراں جھکا لو نظر پھیر لو نظر نظر کے بعد نظر نہ لگاؤ نظر کے پیچھے نظر نہ دڑاؤ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَةَ پہلی نظر جائز تھی کہ بغیر ارادے کے پڑھ گئی تھی وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَا دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو میرے نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت سے دعا کرنا نہ بھولو محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ دعاوں کا سہارا لو اپنے رب سے مانگو کہو اللہم اہدینی لی احسن اللہ اخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِ لِي احسنِهَا إِلَّا أَنت وَصْرِفْ أَنِّي سَيِّهَا إِلَّا أَنت مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی بجا سکتا ہے وَصْرِفْ أَنِّي سَيِّهَا